موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصدق رسول النبی کریم ونحو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری مخشش کا بس یہی سامان ہے مولا درِ شاہِ مدینہ چھوڑتے جنت کے بدلے درِ شاہِ مدینہ چھوڑتے جنت کے بدلے یہ فوضہ ہم نہیں کریں گے ہمیں نقصان ہے موتا میرے واجب الہترام قابل سطح احترام مسند نشید حضرت ترخواستی حضرت مولانا فضل و رحمان خلیبہ مجال حضرت سید حفیظ عرب حسینی صاحب مہتمیم جامعیہ مفتن و جوڑوں میرے واجب الہترام عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں آج آپ حضرات کے سامنے میں تھوڑی سی مفتگو کروں گا محبت کا اظہار کروں گا کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے ہر انسان اپنے مان سے بھی محبت کرتا ہے اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے اپنے رشتے داروں سے بھی محبت کرتا ہے اپنے کھاروانوں سے بھی محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ وین بھائی سے بھی محبت کرتا ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بے امت کے لوگوں آج تم اپنے پر اگرام چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کی اتباہ کرو آج تم اپنی مجلسیں چھوڑ دو محمد مصطفیٰ کی محفر میں آجا آج تم اپنے پر اگرام چھوڑ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمی میں آجا جو بھی ہو محمد مصطفیٰ کی اتباہ کرو اگر تم قائد ہو تب بھی محمد مصطفیٰ کی اتباہ کرو اگر تم مجاہد ہو تب بھی محمد مصطفیٰ کی اتباہ کرو اگر تم مولا ہو تب بھی محمد مصطفیٰ کی اتباہ کرو اگر تم قائد ہو تب بھی محمد مصطفیٰ کی اتباہ کرو قربان جائیے صحابہ اکبر کس طرح محمد مصطفیٰ کی اتباع کرتی تکائی آپ ازاد کے سامنے ممتدر سوا کیا بیان کروں گا سیدنا زندی کے اکبر رضی اللہ تعالی جب حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جم کے موقع پر مان مانگا سیدنا زندی کے اکبر رضی اللہ تعالی جیسے شخصیت اور بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین سب اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے گئے حضرت احمد رضی اللہ تعالی مجمعین سب اپنے گھروں میں تشریف لے گئے حضرت احمد رحمہ رضی اللہ تعالی جیسے شخصیت اور بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جیسے شخصیت اور بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی محمد رحمہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر میں جاڑوں لگا رہے ہیں دیواروں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں حضید نات آئیت طیبہ قاہرہ باقی کا ایمہ یائشہ رضی اللہ عنہ نومانے میں کا محمد حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ نوم کو وہ پریشان عادت پوچھتی ہے کہ ابو جانا کیوں پریشان ہو حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ نوم نے فرمایا کہ ایشہ ہاتھ محمد مصطفیٰ نے کچھ بات مانگا ہے میرے پاہل پاہل نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے قطبوں میں پیش کرو امی ایشہ تشکرمان جائیے تیبہ تاہیرہ باقی کا امی ایشہ نے بہت دیخوزیرہ تندہ نے جواب دیا فرمایا کہ اے ابو جانا آپ پریشان کیوں ہوتے ہو آپ کے بتائیں مطارق پر یہ جو عالی قلب کا دباس ہے جاؤ اجھو بزار میں مروح کر کے محمد مصطفیٰ کے قطبی میں پیش کر دو صدیق اکبر قبیٹی کے لئے بات بہت پسند آئی حضرت قیدنا صدیق اکبر وہ چہزر اٹھا کر حضرت قضارق اپنا کنکہ نے کر بزار میں تشریف لے گئے بجا کر اس بزار میں اپنے کندے کو بیچ دیا اور ٹاٹ کا لباس لے لیا جب ٹاٹ کا لباس لیا صدیق اکبر پھر آ گئے گھر آ کر آپ نے وہ ٹاٹ کا لباس پہنا جب وہ لباس پہنا صدیق اکبر کی جب وہ لال بچا تھا وہ محمد مصطفیٰ کے قلبوں میں پیش کرنے کے لئے چلنے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ اپنا سامان سال پر رہا کے محمد مصطفیٰ کے قلبوں میں جانب تشریف لے گئے جہاں ابو لکر آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں پیچھے کر دی محمد مصطفیٰ نے حضرت جبرین امیل نے بھی جنگی کے اکبر کو دیکھا جنگی کے اکبر نشیب آ چکے ہیں حضرت جنگی کے اکبر کے بدن پر جانٹ کا لباس لہے جنگی کے اکبر کو محمد مصطفیٰ نے دیکھا محمد مصطفیٰ نے جبرین امیل کو دیکھا جب محمد مصطفیٰ نے جبرین امیل کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا گیا جبرین تیرے بدن پر آج یہ ڈانٹ کا لباس کیوں ہے جب تو میرے پاس آتا بڑا اس وقت تیرے بدن پر پوری مصطفیٰ تو میرے پاس آتا بڑا آج تیرے بدن پر یہ ڈانٹ کا لباس کیوں ہے سیدنا بھوکا ستھیک رجیل ناؤدانہ نوکی شان دیکھئے اللہ دوارے پتالہ نے جبرین امیل کو بھی داکھ کا لباس پینا دیا حضرت محمد مصطفیٰ نے جب یہ سوان کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبرین امیل نے یہ جواب دیا برمایا کہہ امیل مصطفیٰ آپ نہیں دیکھتے کہ آج امیل بھکر نے داکھ کا لباس پینا ہے اللہ کو یہ آدھا زندین کی اپنا پتال دائی اللہ نے فاکو احمدانوں کے پھرشتوں پھٹاک کا لباس پھلے گا پیتہ فرہیم بھی لائٹ چلے لگتا تو ایسے ہے جیسے ہم کئی آجنبی جگہ پر آئے ہوئے ہیں یہ وہ گلشن ہے جس گلشن سے ہر وقت سب کہو سبحان اللہ کی سزاو کی تھی آپ بھی ملت نواز سے سبحان اللہ کی آواز اٹھائیں حضرت عبداللہ برخصی رحمت اللہ علیہ جب کتاب کرتے تھے تو دو ارفاظ کہتے تھے ایک نعرہ تنبیر کی آواز لکھاتے تھے دوسرا یہ کہتے تھے سب کہو سبحان اللہ تمہیں اگر ابو بزر سے چیز سے پیار ہے تو سب کہو سبحان اللہ آئیے آئیے کس طرح صحابہ نے انتظار کی لکھائی حضرت عبداللہ برخصی رحمت اللہ علیہ وآلہ جب اسلام بھی قبول نہیں کیے تھے جب حضرت عبداللہ برخصی رحمت اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ اتنی بڑی عظیم شکیت ہے وہارے کس پر شکت کرتا ہے حضرت عبداللہ برخصی رحمت اللہ علیہ وآلہ مکہ میں تشریف پر آئے جب مکہ میں آئے تو اس کے پاس بھی حضرت پاس آپ غلام بن کر رہ گئے جب غلام بنے تو اس ظالم نے آپ پر بہت خلوط کیا ایک واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ عظیم شہر سے کیے اتنا پیار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجنبی بھی ہو کوئی بھی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آ کر دیکھا کہ ایک غلام ہے رنگ کا بھی کانا ہے ہونک بھی کھل بھی ہے اس پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے حضرت بینات کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے بیلان اگر تو مجھے اجازت دے تو یہ در اکام میں کرنے محمد مصطفیٰ نے جب یہ انفان کہے تو حضرت بینات نے دیکھا کہتا ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے بیلان یہ کام چھوڑ دے میں تجھے کر کے دیتا ہوں پھر محمد مصطفیٰ نے بنایا اے بیلان تھی سو جا میں یہ تیرا کام کرتا ہوں پھر دوسرا دن آیا پھر طبیعت مران تھی پھر بھی محمد مصطفیٰ نے یہ انفان کہے اے بیلان تھی سو جا میں یہ تیرا کام کرتا ہوں پھر دوسرا دن آیا پھر دوسرا دن آیا پھر دوسرا دن آیا سیدنا بنام کی یہ انفانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر حضرت ابو مکر حضرت بینام رضی اللہ تعالیٰ نے برمایا یہ عام شخص نہیں ہے یہ کوئی اللہ کا نبیہ ہو سبیہ 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 تو یہ لے گئے حضرت بینام محمد مصطفیٰ کے قدموں میں تشریف لے گئے برمایا کہ اے محمد مصطفیٰ وہاں کچھے قلموں پڑھا کے وہ سلوان کر دو تم ایسا کرنا کوئی جگنوں کوئی ستارہ سبھان رکھنا ہماری اندھیروں کو حکر چھوڑو بس اپنے گھروں کا فیان رکھنا واخر دعوانہ بدلے کے لئے زیار لے جانے گھروں کا فیان چھوڑو کچھ showing زیاری ہی تو کا سوں